بیٹش کا جو پرانا فارمولتہ ڈیویزن کا لوگوں کو باٹھنے کا اور اس کے اوپر حکومت کرنے کا انہوں نے بری استعمال کیا کہا ہم تو انہیں ناکم بھمان ہی پارے انہی کے درمیان ایسے لوگ پیدا کرو جو مردیگر کے خلاف آوازے اٹھائے جو دیکھنے میں ان کے جیسے ہی لگے ان کا حمامہ بھی جلال ایتر جیسا ہی ہو ابا قوابی ایسی ہو لیکنے طرف یہ بول رہے ہوں لوگوں کے خام بنائی یہ ایک امرینی وہ سیستانی یہ شکلوں صورت پر مل چاہیے لوگوں کو ان کے کرتاک پہچانے لوگوں کو ان کے کریکٹر پہ پہچانے ان کی زبان جب کھلے تو پتا چلے گا کیا ہے طاقت کو جب سمد ہے فتوی کی طاقت کیا ہے اہمیت کیا ہے تو ان اس کو ختم کرنے کے لیے مناسکوں کا ساہم اس لیے کہ مخالف میں مقاربہ کرنا آسان ہوتا ہے منافس میں مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے لیزوں میں ہوگے ہوئے سفین کے قرآن کو پہچانو ہمارے ترمیان علی علی کہہ کر گھسنے والوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ وحی کرو جو سفین میں علی نے کیا تھا یہ بہاری میں اسلام کے دین ہے دین ایرمت میں حلمت تباقوں کا فتوہ سرمان عجدی کے حلال بیمان حمیدی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ اور ایک فتوہ ہے جو ہمارے رونات کے دور کا ہے جسے کب آنے والی نسلے جب تاریخ لکھیں گی اور یہاں کے پتاس سال بعد کوئی مولوی تقریف کرے گا گویانی مدین آکے اپنی گفتگو کرے گا تو وہ سے بیان کر کے کہے گا کہ رایت اللہ علمہ سید علیہ سریستانی نے کی راہ کی سرزمین سے فتوہ دیا اور فتوے میں کہا اٹھو آج تم پر جہاد واجب ہے ان ہاتھ انکوادیوں کو دائش کے تحشکردوں کو آئی ایس کے ٹیروریسٹوں کو نیس تنافت کرو یہ مولیت کی طاقت ہے سریستانی اور خاملائی کو لڑانے والوں سنو فتوہ سریستانی نے دیا امپلیمنٹ خاندائی نے کر آیا فتوہ ات اللہ ہے سریستانی کے ساتھ ابل حظم اللہ پتا حظم اللہ پتا اور ایراب کی آرگنیزیشنز کھتا تم تیز سال میں جسے مٹانا چاہتے تھے جسے تم نے خود بنایا تھا اسے ہم نے تیز سال کے اندر ایراب اور سیریا سے سمیت دیا جب دشمن نے یہ دیکھا کہ اب ہم سیریا میں بھی شکست کھا چکے ہم ایراب میں بھی شکست کھا چکے سب دل ملا گیا کھانے تو کیا کریں کہا انہی کے درمیان کہ میرے اتاب کا جنگلہ ہے یہاں باٹھے ہوئے کہ انہی کے درمیان سے جن کے چھوڑے چھوڑے موہ ہیں ان کے موہوں میں بڑی بڑی دبانے رکھو کیا اتاب تجھے نہیں کھانے کے خلاف ہی بھولے ایسے لوگوں کو پیچھانے مرچگیت کی طاقت کو سمجھتے ہیں